سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُتَذِّبَانَ اور تم اپنے رب کی اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جتلا ہوگے اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی بزات خود ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمارا جسم لاکھوں کروڑوں زندگیوں کا مجموعہ ہے جس طرح ایک زندگی ہمارے جسم کے ساتھ مشروط ہے اور ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارا جسم لاکھوں کروڑوں خلیات یعنی زندگیوں کا مجموعہ ہے اور یہ زندگیاں مل کے آپ کی اس مجموعی زندگی کی محافظ ہیں اور آپ کی اس مجموعی زندگی کو چلا رہی ہیں اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد کے ایک نواہی گاؤں چک نمبر دو سو بہتر جیمبے مزارہ میں یہ میرا آبائی گاؤں ہے یہاں پہ میری زندگی کا ایک مقصود وقت گزرا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں نہر جھنگ برانچ کے سپلویز کے اوپر یہ سپلویز بنائے گئے ہیں پانی کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس وقت صبح کے چھے بج رہی ہیں میں یہاں پہ موجود ہوں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لی جائیں ایسی باتیں جن کا تعلق آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے آپ کی صحت کے ساتھ ہے آپ کی تندرستی کے ساتھ ہے اور آپ کے جسم کی انرجی بوسٹنگ کے ساتھ ہے تین نعمتیں میں آپ کے لیے آج ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نعمت پانی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمارا جسم پانی سے بنا ہوا ہے اور اگر ہم تناسبی لحاظ سے اپنے جسم کے اندر موجود لیکوڈز پہ غور کریں تو ان لیکوڈز میں بھی نائنٹی پرسنٹ کے قریب پانی موجود ہے ہمارے ہر خلیے کے اندر خون کی بناوٹ میں تقریباً نوے فیصد سے زیادہ پانی ہوتا ہے پانی ہماری زندگی کی بنیادی اقائی ہے پانی جن مقامات سے غائب ہو جاتا ہے جہاں پر پانی کے قلت ہو جاتی ہے وہ مقام اجڑ جاتے ہیں یہ جو سر سبز و شاداب ایریاز آپ کو درخت نظر آتے ہیں پودے نظر آتے ہیں جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ سبزہ یہ ہریالی یہ تازگی اس کے لیے پہلی شرط پانی ہی ہے پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے سبزے نکلتے ہیں ہر طرف تازگی ہو جاتی ہے اور اسی طرح انسان کی اپنی زندگی کے لیے بھی پانی تازگی کا مقام رکھتا ہے پانی زندگی کا مقام رکھتا ہے تو پانی کو صحیح استعمال کیجئے اس کے قدر کو سمجھئے یہ آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے آج کی دوسری بڑی نعمت اکسیجن اکسیجن آپ کے ہر خلیے میں موجود ہے یہ آپ کے ہر خلیے کی زندگی کی بقا کی زامن ہے آپ کے خلیات کے اندر انرجی پڈیوز کرنے کے لیے جو جلنے کا عمل واقع ہوتا ہے وہ اسی اکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے اکسیجن اگر آپ کو میسر آنا بند ہو جائے تو چند ہی لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تیسری بڑی نعمت درخت درخت آپ کے لیے اکسیجن کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا سور سے ہیں اور یہ آپ کی آب و ہوا کو صاف کرنے میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں آپ کے لیے تازہ ہوا فریش ہوا فل آف اکسیجن ائر پروائیڈ کرتے ہیں اور یہی فل آف اکسیجن ائر آپ کی بوڈی کے اندر انہیل ہو کے آپ کے سیلولر لیول پہ آپ کی زندگی کو آسانی کے ساتھ روان رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں درختوں کی قدر کیجئے درختوں میں اضافہ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تندرستو طوانہ رہیں آپ کا وطن پھلے پھولے آپ کی معیشت ترقی کرے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کو شجرکاری مہم جو مختلف مواقع پہ مختلف سطحوں سے لانچ کی جاتی ہیں جیسا کہ ان دنوں دعوت اسلامی ہفتہ شجرکاری منا رہی ہے اور یکم اغز سے انہوں نے چھبیس لاکھ قدوں کو اگانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے جو سلوگن اس مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے تو اسی مہم میں ہم سب کو حصہ لینا ہے درخت ہمیں بہت ہی انمول قسم کی نعمتیں پروائیڈ کرتے ہیں جن میں آپ کے لیے مختلف قسم کے پھل جیسے آم امرود آڑو خوبانی آلو بخارہ سیب وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح پھر درخت آپ کے لیے بہت سی عدویات بھی پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ نیم نیم آپ کے لیے بہترین بلڈ پیوری فائر ہے اسی طرح سیمبل سیمبل کا درخت آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا درخت ہوتا ہے یہ درخت آپ کے لیے خاص طور پر مردوں کے لیے انرجی بوسٹنگ کے لیے بہترین کردار پانی کی قدر کیجئے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیے اور حفاظت کیجئے صبح کی سیر کا معمول بنائیے اکسیجن کو زیادہ سے زیادہ انہیل کیجئے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو زیادہ سے زیادہ جسم سے باہر نکالیے انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر چاندہ ہفتوں کے اندر وہ تبدیلیاں واقع ہوں گی جن تبدیلیوں کو آپ برسوں سے ڈونڈ رہے تھے مزید معلومات کے لئے کال کیجئے 0300 7914 376 مزید مستفید تبدی معلومات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سویتر چینل سبسکرائب کریں